یا شہر البرکات موت کی ایک تکلیف ہوتی ہے ایک شدت ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے ایک دعا بھی شیئر کی تھی اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور پھر آپ سے میں نے حضرت عمر ابن عاص والی روایت بھی شیئر کی تھی کہ ان کے وفات کے وقت جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کیفیت میں ہیں تو انہوں نے جو تفصیلات بتائیں کچھ ایک تفصیلات تو اس روایت میں ہیں جو کہ ابن عبد الدنیا نے موسعہ میں کتاب المحتضرین میں حدیث نمبر 103 میں نقل کیا ہے اور کچھ تفصیلات جو ہے اس کی طبقات ابن سعید میں بھی آتی ہیں حدیث نمبر 446 اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت عمر ابن عاص فرمایا کرتے تھے کہ تاجب ہے اس شخص پر جسے موت آ رہی ہو اور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ کیسے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا جناتے جب ان پر خود یہ وقت نزہ آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے عرض کی کہ بابا جان آپ فرمایا کرتے تھے کہ تاجب ہے اس شخص پر جسے موت آ رہی ہو اس کی عقل بھی ہو اس کے ساتھ تو پھر وہ اس کیفیت کو کیسے بیان نہیں کر سکتا اچھا یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے نا یہ والا نام اس روایت میں نہیں تھا پچھلی روایت جو میں نے آپ سے اس میں یہ ہی تھا کہ ان کے ایک بیٹے نے کہا اب کون سے بیٹے نے کہا اس کی تفصیلات یہاں آتی ہیں اس روایت میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص تو اپنے والد سے بھی پہلے ہی اسلام لائے ان کے والد تو ہدیبیہ کے بعد اسلام لائے یہ تو ہدیبیہ سے بہت سال پہلے اسلام لے آئے تھے اور بہت بڑے محدث ہیں ان کے حدیثوں کا زخیرہ حضرت ابو حریرہ کے زخیرے کے آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہے یہ لکھی بھی حدیثوں کے زخیرے کی بات کر رہا ہوں میں صحابہ اکرام کے زمانے میں جنہوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام حدیثیں لکھ کر انہوں نے نئی کتابی طور پر مرتب کی تو صحابہ اکرام نے بھی لکھ کے حدیثیں مرتب کی تھی وہ ان کی کم علمی ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ ذوق شوق نہیں تھا کیونکہ وہ زبانہ عرب میں ایسے تھا کہ وہ یاد رکھنے والے کو زیادہ عقل مند سمجھتے تھے اس لئے بہت سارے صحابہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے جن کو تعلیم سے کچھ شغف ہوا انہوں نے یا لکھ لیا یا اپنے شاگردوں سے لکھوا لیا تو بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہی خود کہتے تھے لہٰذا آپ بیان کیجئے تو کہنے لگے کہ بیٹا موت کی تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا بیان سے باہر ہے لیکن اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میرے کاندھوں پر بھاری بھرکم پہاڑ لکھ دیا گیا ہو اور گویا میرے پیٹ میں کانٹے دار شاخ پیوس کر دی گئی ہو اور میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں تو اس کو طبقہ ابن سعج میں روایت کیا گیا طبقہ ابن سعج جو ہے وہ تاریخ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیرت نبویہ ہو گئی صحابہ کرام کے متعلق واقعات ہو گئے اس کو جمع کیا گیا اور یہ آوائل دور کی لکھیوی کتاب ہے بلکل بلکل آوائل دور کی لکھیوی کتاب ہے ہاں سمجھ لیں کہ صحابہ تابعین تبا تابعین تبا تابعین کے زمانے کی لکھیوی کتاب ہے سبحان اللہ یعنی تبا تابعین کون ہیں جنہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا اور تابعین کون ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرون اولہ کے بالکل قریب ترین لوگ ہیں تبا تابعین تو حضرت عبر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہمارے سامنے یوں آتی ہے اللہ تعالی موت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سے راضی ہو وما علینا اللہ البلاغ موسیقی